اسلام علیکم میں ہوں فرہین اور آپ دیکھ رہے ہیں فرہین کوکنگز پوریو یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے پیزا پیٹیز کے ایک مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ افطار میں بنائیں گے تو یقین مانیے آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کیے بھی نہ رہ نہیں پائیں گے تو پھر چلیے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہاں پر میں نے بائل چکن لیا ہے جس کو میں نے بائل کرنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیا ہے تو اس چکن کو تو ہم سب سے پہلے اس بال میں دال دیں گے اور پھر ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ 1 ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پی سی وی کالی میرچ کا پاورڈر اور 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو چیز اس میں جائے گی وہ ہے زیرا پاورڈر جو کہ میں 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی و لال ملچ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اوری گینو تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے جسے ہم پیزا بغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم پیزا پیٹیز بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اسے ایڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اور اس کے بعد ہم اس میں 4 سے 5 چمچ ٹومیٹو کیچپ کے ایڈ کر دیں گے تو چلے یہ ٹومیٹو کیچپ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو کہ ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے تو چکن بوائل کرنے کے ٹائم پر بھی تو اس کے بعد دیکھیں ہمیں اس میں نمک ایٹ کرنا ہے تو یہ سارے چیزیں ایٹ کرنے کے بعد racism اسے ہم مکس کر لیں گے یہ چیز اس میں اور بھی ہمیں عید کرنا ہے جو کہ ہم باز میں اس میں قھر دنگے تو چلیے یہ مکس ہوا چکا ہے تو اس کے بعد دیکھیں اپر میں نے یہاں آلو لیا ہے تو اسے ہمیں گھرٹ کر لینا ہے تو آلو میں نے چار میڈیم سائز کے لیے ہیں تو یہ سارے آلو ہم پہلے گریٹ کر لیں گے تو چلیے یہ سارے آلو میں نے گریٹ کر لیے تو اب ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے میدہ جو کہ میں نے ایک کپ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے اس طرح سے تو جس طرح سے ہم روٹی کا ڈو گونتے ہیں بس اسی طرح سے ہمیں اسے مکس کر لینا ہے اسے اچھے سے گون لینا ہے تو یہ دیکھئے یہ ڈو ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں تو اس ڈو کو ہمیں پانچ منٹ کا ریسٹ دینا ہے اس کے بعد ہم ہاتھوں کو چکنا کر لیں گے اور اس میں سے تھوڑا سا پوشن ہم نکال لیں گے اس کے بعد ہم ہتیلیوں میں اس طرح سے رول کرتے ہوئے اس کا پیڑا تیار کر لیں گے اور پھر ہم اسے ہتیلیوں میں اس طرح سے پہلا دیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں اسے بنا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں چکن کی فیلنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے گریٹ کیا ہوا موزی بلا چیز تو چلیے یہ تھوڑا سا اور چیز میں اس میں دال رہی ہوں آپ چیز کو چکن کی جو فیلنگ ہم نے تیار کیے اس میں بھی آپ پہلے سے اسے مکس کر کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے آپ اسے پہلے سے مکس کریں یا پھر آپ اسے اس طرح سے بعد میں ایٹ کریں تو اب ہم اس کے کناروں کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور سارے کناروں کو بیچ میں اس طرح سے دبانا ہے اور اس کو ہتیلیوں میں رول کرتے ہوئے دوبارہ سے اس کا پیڑا بنانا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں کرنا ہے اور پھر ہم اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے انگلیوں سے دبا کر اسے پھیلا لیں گے اسے چپٹا کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ ایک پہن میں نے چولے پر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال کر اسے گرم کر لیں گے اور جیسے یہ آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایک ایک کر کے یہ پیٹیز رکھتے جائیں گے اور جیسے یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو جائے گی اس میں پیارا سا کلر آ جائے گا تو اس کی ہم سائٹ کو چینج کر لیں گے تو ماشاءاللہ دیکھئے یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو چکی ہے اور بہت ہی پیارا اس میں کلر آ گیا ہے تو اسی طرح سے ہمیں اس کی دوسری سائٹ کو بھی فرائ کر لینا ہے تو بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہے کیونکہ اس میں جو فیلنگ ہم نے بڑھی ہے وہ تو کچھی نہیں ہے وہ almost done ہے تو اسے ہمیں بس اوپر سے تھوڑا سا پکانا ہے تو آپ فکر نہ کریں یہ جو آٹا ہے وہ پوری طرح سے پک جائے گا یہ بلکل بھی کچھا نہیں رہے گا تو یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹ سے اچھے سے ہم نے فرائ کر لیا ہے اور بہت ہی پیارا کلر بھی اس کا آ گیا ہے تو اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ویڈیو کو بلکل بھی اس کے اپنا کریں کیونکہ آپ کو اس کی فائنل لک دیکھنی ہے تو یہ میں آپ کو اسے توڑ کر دکھا دیتی ہوں کہ اس کی فائنل لک جو ہے وہ کس طرح سے آئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لک بہت زیادہ مزے کی بہت زیادہ تیسٹی ہماری یہ پیزا پیٹیز بن کر تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو افطار میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ویڈیو کے نیچے ایک چھوٹا سا پیارا سا کمیل ضرور کیا کریں اور ریسیپی پسند آنے پر میری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے ون ٹائم سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ملنے والا ایک پیارا سا انام ہے جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ملتے ہیں کسی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ